ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور وہ تنقید بلکل جائز بھی بنتی ہے خورم شیر زمان صاحب نے اپنی میڈیا ٹاک میں ایک سوال اٹھایا کہ کیا ضرورت پڑی کہ دے ہی سندھ سے سو کے قریب افسران کو کراچی ٹرانسفر کیا گیا یہ بات پولٹیکل حساب سے سیاسی حساب سے تحریک انصاف کے رکن اگر یہ سوال کرتے ہیں تو اس کے سیاسی اسپیکٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن سندھ کے سماج میں ایک بڑے عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ کے خواجہ ازارالحسن صاحب ایک پیٹیشن لے کر ہائی کورٹ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں کہ یہاں جی سندھیوں کے ڈومیسائل کیوں بنتے ہیں اور تحریک انصاف سندھ کو دو ٹکڑے کرنا ہو سندھ کے دو حصے بنانے ہو پہلے ان کے جو دوست ہیں وہ بیانات جاری کر دیتے ہیں بیانوں کا ایک ایڈونچر جاری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب رییکشن آتا ہے عوام کا تو پھر کہتے ہیں جی ہم سندھ کے سچے سفوت ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اب خورم شیر زمان صاحب نے جو بیان دیا ہے اس وقت جب کرونا کی صورتحال ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ پولیس کے بھی سینکڑو اہلکار کئی افسران فرنڈ لائن ڈیوٹی دیتے ہوئے کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور تبادلے ہونا محکموں میں تبادلے ہونا اس وقت سندھ میں بہت سے ایسے ایسس پیز ہیں کچھ چندہ زلا میں اور خاص طور پر ہماری سندھ کی بیوروکریسی میں ایسے کئی افسران ہیں جو دیگر صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ پنجاب کا بندہ سندھ میں کیوں کام کر رہا ہے یا کیا ضرورت پڑی کے پی کے سے لوگوں کو سندھ حکومت جو ہے وہ وفاق سے لے کر اور ادھر لا کے پوسٹنگیں کر رہی ہے کیونکہ چاروں صبح میں آپ چلے جائیں لاہور میں کبھی آپ کو یہ سوال سننے کو نہیں ملے گا کہ جی فیصلہ باد سے ملتان سے یا اندرون پنجاب سے لوگوں کو کیوں تبادلے کیے جا رہے ہیں آپ کو کبھی کے پی کے میں یہ بات نہیں سننے میں ملے گی پشاور کے اندر کے جی پشاور میں مردان کا بندہ کیوں ٹرانسفر ہو گیا یا سوال کا بندہ کیوں ٹرانسفر ہو گیا نہ ہی آپ کو بلوجستان میں ایسی کوئی بات نظر آئے گی لیکن سندھ ایک واحد ایسا صوبہ ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں اور میں تو کہوں گا کہ پاکستان میں سٹیٹ لیول پر اگر آپ پاکستان ٹیلیویجن نیٹورک کے پرانے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں جس میں سندھ کا کلچر دکھایا گیا ہو یا بہت سے ایسے ٹامے جیسے ایک ناٹک رنگ آتا تھا تو سندھیوں کو سٹیٹ لیول پر جو میڈیا ہے پچھلے کئی سالوں سے اس طرح پریزنٹ کر رہا ہے جیسے یہ لوگ کوئی مریخ سے آئے ہوں یہ لوگ اہل نہیں ہیں یا ان کے اندر اہلیت نہیں ہیں اور یا پھر جو خورم شیر زمان کا سوال تھا اور اس کے آگے بھی ایک بات تھی کہ ایسا کیا منصوبہ بنا رہی ہے سندھ حکومت تو یہ سیاسی بیان جو ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کرتے ہیں اور اس قسم کے بیانات سے ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جہاں سے کوئی مطلب کہ ریشل ڈسکرمنیشن کی بات آئے جہاں پہ کوئی سوشل ڈسکرمنیشن کی بات آئے تو اس قسم کے بیانات سے ہم لوگوں کو گریز کرنا چاہئے لیکن تحریک انصاف کے بہت سے دوست کیونکہ جب ایمکیو ایم کے مقابلے میں لوگوں کو لگا کہ شاید تحریک انصاف ایک اچھا الٹرنیٹیو ہوگا لیکن پچھلے دو دھائی سالوں میں جب سے تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت ہے اور سندھ میں ان کے پاس اپوزیشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جھگڑے کی بات ڈیویجن کی بات ہمیشہ اس قسم کے بیانات جن سے تاثب چھلکتا ہو اب خورم شہر زمان صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں آپ تو نہ دیئی سندھ کے ہیں نہ شہری سندھ کے ہیں تو آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ یہاں سے بلونگ بھی نہیں کرتے ہیں آپ اپنے گاؤں سے بسیں بھر کر لوگ یہاں پہ لاتے ہیں ان کے جالی نائیسی بنواتے ہیں ان کے جالی ڈومیسائلز بنواتے ہیں انہی لوگوں کا ووٹ ریجسٹر کرواتے ہیں اور آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں تو آپ کی یہ ساری جال سازی بلکل جائز ہے لیکن جب یہاں کے مقامی لوگوں کو یہاں کی اپنی سرکار جو سندھ سوبے کی سرکار ہے اب سندھ کراچی میں کیا ہم افغانستان سے لوگ لائیں گے ظاہری بات ہے کراچی سندھ کا شہر ہے سوبے کا کیپٹل ہے اگر وہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے یا تبادلے ٹرانسفرز ہوتے ہیں تو یہ کون سا سوال ہے یہ کس قسم کی سیاست ہے جس کو آپ بیش بنا کر اور سیاست کر رہے ہیں یہ میرے خیال سے تحریک انصاف کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہوگا کہ اگر وہ اس طرف جائیں گے کیونکہ یہ چار پانچ لوگ ہیں جو مسلسل سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک میں سمجھوں گا کہ ڈیفیمیشن کا سبب بن رہے ہیں تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بات کرنا ضروری ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں بحیثیت پاکستانی پاکستان میں کہیں بھی کام کر سکتا ہوں جس طرح پورے پاکستان سے لوگ کراچی آتے ہیں کبھی بھی سندھ والوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ خیبر پختونگاہ کا بندہ یہاں کیا کر رہا ہے یہ لاہور کا بندہ کیا کر رہا ہے یہ صرف آپ لوگ ہی انوکھے ہیں جو یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ جی دے ہی سندھ کے لوگ کیوں آ رہے ہیں کراچی میں تبادلہ ہو کے سندھ حکومت کیا پلان کر رہی ہے میرے خیال سے یہ خود کو شرمندہ کرنے والی باتیں ہیں اور ان باتوں سے آپ جتنا گریز کریں گے اتنا اچھا ہوگا آپ کے لئے پولٹیکل ہی اچھا ہوگا ورنہ دیکھیں آپ کراچی میں بزنسز کر رہے ہیں لوگ کلاب کے بزنسز کا بائیکارڈ کر دیں گے آپ سڑک پہ آ جائیں گے نہ آپ کی ایم پی ای شپ رہے گی نہ آپ کی کوئی مستقبل میں اگر وزیر بننے کا خواب ہوگا وہ بھی نہیں رہے گا کیونکہ آپ سندھ میں ہی رہ رہے ہیں بھائی تو ظاہری باتیں لوگ آپ کو بے وقوف نہیں تو کیا سمجھیں گے تو میرے حساب سے اس قسم کے سوالات نہیں ہونے چاہیے اور سندھ کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں چند دن پہلے گورنر صاحب نے کہا کہ جی سندھ میں تعلیم کی کمی ہے اس وجہ سے لوگ مجھ سے چپک رہے تھے مجھ سے مل رہے تھے یا اس قسم کے کئی بیانات آ چکے ہیں ماضی میں تحریک انصاف کے جو ارستو اور سکرات ہیں معذرت کے ساتھ تو عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سندھ میں ان کو ایسے فیسز چاہیے جو ان کی پارٹی کا پیغام آگے پہنچائے یہ تو امکی ام کا پیغام ہے یہ تو کل آوازیں آتی تھی امکی ام سے جو الطاف گروپ تھا تو پھر تبدیلی کہاں گئی یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک فیس چینج ہوا ہے صرف شکل تبدیل ہوئی ہے حالات تو وہی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں یہ لائف بلاغ لائف سٹریم آپ کے سامنے رکھوں اور دوستوں کو یہ بتاؤں کہ صوبے کے لوگ اپنے ہی صوبے میں کام نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے تو لہٰذا تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے بیانات ان کی اپنی پولٹیکس کے لیے کتنے خطرناک ہیں مجھے اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے ارز کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کرنا مطبولیے گا بہت شکریہ